السلام علیکم بلانا بیدل ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رازِ خواب اس ویڈے میں بات کریں گے خواب میں کسی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کے حوالے سے تمام تعبیرات کے بارے میں اس کے بہت سارے صورتیں ہو سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ سارے صورتوں کے بارے بات کروں کماری لڑکی شادی شدہ عورت حاملہ عورت طلاقی عورت اور کسی آدمی کے لئے اس کی الگ الگ تعبیرات جانیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ سکیں اگر یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی تو چلی ہر اس کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سے معاملات میں خواب میں کسی کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھنا بہرانوں اور مسائل پر قابو پانے اور مصیبتوں پر فتح حاصل کرنے کی صلحیت کی نشاندہ ہی کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص خواب میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اور اس کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے والا اپنی خواہشات پوری کر لیں گے اگر کوئی اپنے آپ کو اپنے دوست کی مدد سے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھیں تو یہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ وہ اس دوست کی مدد سے اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا جو خواب میں اس کے ساتھ تھا اگر ان کے شخص دیکھیں کہ پہاڑوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جیون ساتھی کے انتخاب میں پریشان ہے اور اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے اگر دیکھنے والا دوستوں کے گروہ کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھتا ہے تو اس خواب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے تعبون سے دین میں بلند مقام پر پہنچے گا کوئی لڑکی کے لیے کسی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کے خواب کی تعبیر اگر کوئی لڑکی دیکھے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی ہے جس سے وہ پیار کرتی ہے تو یہ اس بات کے طرح اشارہ کرتا ہے کہ انہیں شادی کے لیے بہت سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر وہ دیکھے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان رکاوٹوں کو عبور کر لے گی اور خدا کی مرضی سے شادی کر لے گی لیکن اگر ان میں سے کوئی پیچھے رہ جائے تو یہ اس رشتے کے نامکمل ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے اسی طرح اگر لڑکی کسی کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا اس کا انتظار کرتا دیکھے اور وہ اسے دیکھ کر مسکرار آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی ایک اچھے اور سخی آدمی سے ہوگی جس کے ساتھ اس کی زندگی خوشگوار اور پرسکون گزرے گی اگر کوئی لڑکی دیکھے کہ وہ اپنی کسی سہیلی کی مدد سے پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کر رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی اور اس کی دوست اس کا بھرپور ساتھ دے گی ایک کماری لڑکی جو نئی نوکری شروع کر رہی ہے اور فارمہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس کام میں کامیاب ہو کر اس میں باباکار مقام حاصل کر لیں گی شادی شدہ عورت کے لیے کسی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کی تابعی اگر کوئی شادی شدہ عورت فارم میں دیکھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی محبت کی بدولت بہت سے بہرانوں اور مسائل پر قابو پالیں گے اگر کوئی شادی شدہ عورت پہاڑ پر چڑھ رہی ہو اور کوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت سے لوگ اس کی زندگی کو ہر طرح سے برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے شور کے ساتھ ایک سمز پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں بہت ساری بلائیاں حاصل ہوں گی جو ان کے راستے میں تھکاوٹ اور مشکلات کے بعد سکون پیدا کریں گے اگر خواب میں شادی شدہ عورت کسی کے ساتھ پہاڑ کی جوٹی پر پہنچتی ہے اور وہ اسے پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے درمیان موجود لوگوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی ہے اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے شور کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی ہے لیکن شور چڑھنے سے کاثر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شور زندگی کے سفر میں اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا اور خدا ہی بہتر جانتا ہے اگر کوئی شادی شدہ عورت دیکھے کہ وہ اپنے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے والے تمام لوگوں کو پیسے چھوڑ دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسے نمونہ سمجھتے ہیں اور یہ اس کے حسن اخلاق اور عفت کی وجہ سے ہے حاملہ خواتین کے لئے خواب میں کسی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کی تعبیر اگر حاملہ عورت دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شور کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہی ہے تو اس خواب سے اس کی صحت اور اس کے جینین کے بارے میں خوف اور تشمیش ظاہر ہوتی ہے وہ خواہش کرتی ہے کہ وہ بغیر کسی بہران کا صحت مند بچے کو جنم دے حاملہ عورت کے خواب میں کسی شخص کے ساتھ پہاڑ چڑھنے کے خواب کی تعبیر یہ بتاتی ہے کہ وہ حمل کے دوران مشکل دور کا سامنا کرے گی طلاق عفتہ عورت کے لئے کسی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کی تعبیر اگر طلاق عفتہ عورت اپنے آپ کو کسی اجنبی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھے لیکن اس چوٹی تک نہ پہنچے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنی طلاق پر پشتاوا ہے لیکن اگر طلاق عفتہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کے خاندان کا کوئی شخص پہاڑ پر چڑھنے میں اس کی مدد کرتا ہے اور وہ اس کی چوٹی تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طلاق کے بعد جو تکلیف اٹھا چکی ہے اس پر قابو پالے گی اور بلند مقام حاصل کرے گی اسی طرح اگر طلاق عفتہ عورت خواب میں دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نیک آدمی سے صحبت کرے گی جو اس کے ساتھ سابقہ نکامے کیے لے عمال کی تلافی کرے گا آدمی کے لئے خواب میں کسی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے کی تعبیر اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ ایک گروہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اخلاق اور دین بہت بلند ہے لیکن اگر وہ خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھ میں پانی لے کر پہاڑ پر چڑھا ہے تو یہ اس کے اچھے کردار کی دلیل ہے اگر کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھے کہ وہ کسی کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے اور اس کے ساتھ آنے والے دونوں کو اچھی روزی ملے گی اگر کسی شادی شدہ مرد کو خواب میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک مستحق کم زندگی ہے جس پر محبت اور رحم کا غلبہ ہے نیز شادی شدہ مرد کا خواب کہ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ پر چڑھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں ان بہرانوں اور مسائل پر قابو پا رہے ہیں جن کے وجہ سے ان میں ازدواجی مسائل تھے تو سہد یہ آج کے دعویریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا بسن آئی ہوگی اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ